افطار دوسرے کو کرانا بھی افطار ایک جو روزے دار ہے یا یہ روزے دار ہے جو بھی تو دوسرے کو بھی افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا اس روزے دار کو ملتا ہے تو افطار کرانے کا بھی کرنا چاہیے جو یہ صحیح ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 807 کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو اتنا ہی سواب ہے جتنا روزے رکھنے والے کو سواب ملتا ہے تو افتار کا بھی اتماع کرنا چاہئے اور اس کے عجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی یعنی یہ نہیں کہ وہ انہیں روزہ دوسرے کے یہاں پر افتار کر لیا تو اس کے میں سے آدھا کٹ کر دیا اس نے کھلایا تو اس کا سواب نہیں اس کا پورا ہے اور جس نے کروائے افتار اس کو پورا کا پورا سواب ملتا ہے نہیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ افتار دوسری سے کی نہیں کرتے بولے نہیں ہاں اگر آپ کی افتار کرا تو ہمارا روزہ تو آپ کو سواب چلا جائے گا ہمارا روزہ تو آپ کو کوئی سواب نہیں ملے یہ حدیث میں ہے لیکن اس کو سواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی تو افتار کرانا بھی جو ہے اچھا عمل ہے وہ اس کے اندر جو ہے بڑی نیکی اس کے اندر ملتی ہے اور افتار میں کیا کرنا ہے کہ افتار میں جو آپ کھاتے ہیں بھی اسے ہی کروانا ہے بلا وجہ نہیں کہ افتار کر رہا ہے تو بے وجہ جیج نہیں مل رہی صبح سے آپ لگیں افتار کرانے کے لیے جو یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ جو آپ کھا رہے ہیں جسا آپ کھاتے ہیں اس افتار آپ کو اس میں کرانا ہے